اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءَ ماشاءاللہ جو میرے رب نے چاہا اور کون کہہ لہ ماشاءاللہ جس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوگا بلیب میں یہ جملہ عادت سے نہیں آتا یہ بندے کی سوچ سے آتا ہے زبان پہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں بچپن میں کہیں گے بڑے ہو کے بھول جائیں گے اور اگر آپ اس کو بچوں کی طبیعت کا حصہ بنا دیں کہ بیٹا جو ملتا ہے رب سے ملتا ہے جو دیا ہے رب نے دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبان سے یہ عقیدہ بن کے بعد نکلے گی کہ ماشاءاللہ جو ملا رب سے ملا جو دیا رب نے دیا جو چاہا اس نے چاہا کیا ہم اپنی زندگی میں اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں جتنا زیادہ ایک انسان کو اپنے رب کی قدرت کا یقین ہو جائے گا اتنا وہ مانے گا اور یاد رکھئے اللہ کی قدرتوں پر یقین آ جائے تو پھر ماشاءاللہ کا اللہ ایک مذاب کے طور پر بھی نہیں نکلتا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دل کی اندر سے نکلتا ہے کہ جو میرے رب نے چاہا دن میں چار تب اب آپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہ وہی ہے جو تُو نے چاہا گھر کو دیکھیں گے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہے اصل طاقت اللہ کی ہے اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا یقین کریں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ماشاءاللہ میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری بھی ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کسی کے چاہنے سے یا اسباب اور وسائل کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہے آج کے دور کا شرک یہ جو پیچھے اس نے کہا نا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں بناتا یہ تھا شرک کیا شرک ہے اسباب اور وسائل آج کا انسان اسباب میں کھو گیا ہائے بچہ باپ ہوگا تو بچہ پلے گا باپ نہیں رہا تو بچہ تو بچارہ ختمی ہو جائے گا اچھی جوب ہے کب ملے گی جب اچھی ایڈوکیشن ہوگی اور گھر میں اچھا کھانا تب آئے گا جب اچھی سی جوب ہوگی یہ ایسا بڑا شرک ہے جس نے آج کی انسانیت کو سریشان کر دیا آج کل بہت ہی اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے ایسے لوگوں کی زندگی پڑھنے کا جس کے اندر ہمارے لئے بہت ساری باتیں ہیں امام بخاری ہوں امام مسائل من ہوں اور اسی طرح کے اور بڑے لوگوں میں نے سب کی زندگی میں جو مشترک چیز ابھی تک پائی ہے کہ پیدا ہوئے غریب کرانے میں یا پیدا ہوتے یا تو باپ فوت ہوگے یا باپ چھوڑ کے چلے گئے پہلا انسان کا دماغ میں سمایا ہوا ایک جو خیال ہے نا وہ نکال دیا کہ باپ کسی بچے کے بڑے ہونے کے لئے اس کے عزت ہونے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے یہ تو اللہ کی شان ہے کہ باپوں کے ہاتھوں میں بچے اچھے بن جائیں ضروری تو نہیں ہے پھر مال پھر اولاد آج لیچہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر ایک کھوٹ کھوٹ کے خیال ڈال دیا نا کیریئر بیلڈنگ لکھ لیجئے کیریئر بیلڈنگ کا لفظ بھی شرک ہے یہ کیریئر کے بیچے بھاگتے ہیں نا دبے دبے لفظوں میں ماں بھی یہ کہتی ہیں نا پھر کیریئر تو بنانا ہے نا بچیوں کا کیریئر تو بنتا تھا ان کی گھر گھرستی سے ان کو عدب اور سبر اور شکر سکھا کر آج اس کو بھی ہم نے سائنس فزکس کیمسٹری بائیولوجی میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آج بچی بھی جائے جاب پہ نہ لگے تو ماں بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی جاب کرنی چاہیے ذرا اس کو مشکل حلا سے نبٹنا آ جائے دیکھیں جیسا وقت ہوتا ہے پھر ویسے ہی اللہ حلا ٹال دیتا ہے اپنی نانیوں اور دادیوں سے پوچھ لیجئے کبھی انہوں نے ایک پہنی کما کے نہیں دی اپنے شوروں کو آپ سے اور ان عورتوں سے زیادہ راج کرتی بھی اپنے گھروں میں دیکھتی ہیں جو آج سارا دن کانٹروں کے آگے کھڑی ہوکے شام کو بیچاریاں آکے پہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں میں نہیں منع کری آپ کو نہ مجھے حق ہے نہ اس کی ضرورت ہے لیکن اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ پڑھیں گے تو جاپ ملے گی جاپ ملے گی تو کھائیں گے یہ پورا شرک ہے آج کے دور کا اور یہی آج کا دجل ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں امام بخاری کے حالات میں جب میں نے پڑھا کہ ان کے باپ بہت دولت تھی ان کے پاس اپنے وقت میں جب فوت ہو گئے امام بخاری کا مال کی در تھا آپ نے کبھی سوچا کہ جن کی ساری زندگی علم پر لگ جاتی ان کو مال کہاں سے ملتا ہے انہوں نے اپنے باپ کے چھوڑے وے مال کو کسی کی مزاربت میں لگا دیا وہاں سے بس کہ ضرورت کے لیے ہر مہینے آجاتا تکھا لیتے تھے جن کو تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مال چاہیے ان کے لیے تو اتنا بھی بہت ہے اور جن کو تین سے تیرہ اور نو سے نینانوے اور نینانوے سے سو اور ہر وقت یہ ضربوں تقسیم کر دی ہے ان کے تو گھر کے دو نہیں چار بھی کمانے لگ جائیں گے تو ان کی بوری نہیں بڑھے گی جس طرح ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے آپ دیکھیں ایک خاص عمر آتی ہے تو ہمارا قد بڑھنا رک جاتا ہے وزن تو ہم چاہتے ہیں رکیں لیکن وقت کے ساتھ قد تو رک جاتا ہے جسم پھیلنا شروع جاتا ہے دانت ہمارے ایک خاص حد تک آ کے اب رکے میں نا بال بھی رکے میں آنکے بھی اب یہ تو نہیں ہر سال آنکے بھی موٹی سے موٹی ہو رہی ہیں اسی طرح ہماری ذہنی استداد بھی ایک خاص حد تک قبول کرتی ہے اسی طرح ہر بندے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سرٹن لائن کھینچنی پڑے گی